موسیقی تم لفظ کتابوں سے دیکھ کر لکھتے ہو ہم نے زندگی کی آزمائشوں سے جنے ہیں السلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں دالوں کے بارے میں ہم دالوں کا کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح دالوں کے استعمال سے ہم اپنا وزن بھرپور طریقے سے کم کر سکتے ہیں یقین کریں کتنے سارے ہمارے کلائنٹس میرے پاس جب آتے ہیں یا میرے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈکٹر آئشہ ہم آپ سے پہلے بھی کتنے سارے نیوٹریشنس کے پاس گئے یا ڈکٹرز کے پاس گئے یا ہم سلمنگ سینٹرز گئے اور ہم نے وہاں سے پاودرز بھی استعمال کیے ڈائٹ پلانز بھی لیے ہمیں فائدہ بھی ہوا شاید یا شاید نہیں بھی ہوا میں اتنا پوچھتی نہیں ہوں لیکن ہمیں پھر آپ کا پتہ چلا ہم نے آپ کے بارے میں بہت سنا اور ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہمارے پاس ریزن یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں بہت ساری پرٹین ڈائیٹس دی اور اس کے اندر گوشت کا استعمال بہت زیادہ تھا انڈوں کا استعمال بہت زیادہ تھا اور آپ کے پاس آنے کا ہمارا ریزن یہ تھا کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے ڈائیٹ پلانز جتنے زبدست ہوتے ہیں اور ان میں بہت زیادہ کھانے کو چیزیں بھی مل رہی ہوتی ہیں اور ریزلٹس جوتے ہیں وہ بہت زبدست ہوتے ہیں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ دال ہے کتنی بہترین چیز ہے اور ویٹ لوس پرگرام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ای تنک کہ آپ استعمال کریں اور آپ کو بار بار کہہ دیا جائے کہ آپ کو گوشت کا استعمال کرنا ہے اور انڈوں کا استعمال کرنا ہے اور آپ کو گوشت کا استعمال کرنا ہے دال پروٹین کی ایک بہترین چیز ہے پروٹین کی ایک بہترین غزہ ہے اس کے اندر آئین بھی ہے اس کے اندر زنک ہے پولاد ہے آفکوس کالشم ہے وائٹیمنز ہیں اس کے اندر زنک ہے مطلب اتنی بہترین چیز ہے اس کے اندر ایک کپ کوک دال کا 140 کیلوریز ہے ایک کپ کوک گوشت 350 کیلوریز ہے مطلب ڈبل سے بھی زیادہ کا فرق ہے تو وائنٹ گو فورڈ دال اور کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے اندر دال کی کوئی ممانت ہو آپ کا کوئی یورک ایسیڈ بھی اگر بڑھاوائے میرے پاس یورک ایسیڈ کے کلیسٹرول کے ہارڈ ڈیزیز کے ڈائیبیٹیز کے ہر طرح کے پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں اپنے ڈائیٹ پلانس بنوانے کے لیے کوئی ایسا مرض نہیں ہے بوڑے بھی آ رہے ہوتے ہیں بچے زچہ بچہ ہر طرح کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں سب کے ڈائیٹ پلانس میں ڈیزائن کر رہی ہوتی ہوں کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ جس کے اندر دال کی کوئی منع کی گئی ہو اور دال کو منع کیا جا رہا ہو ہاں جن لگوں کو بہت زیادہ ایبڈومنل کرامس ہوں یا کوئی گیسز کی پرابلم ہو اس میں بھی دال کو پوشن کنٹرول کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک طریقے سلیکے کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پروٹین کی ایک بھرپور غزہ ہے ویسرچز نے یہ پروف کیا ہے کہ اس کے اندر جو ایک فائبر ہے وہ اتنا بھرپور طریقے سے آپ کے پیٹ کی فلنس آپ کو رکھتا ہے ایک قائم رکھتا ہے آج بھی الحمدللہ میں اے آر وائی نیوز کے مورننگ شو وہ پہ انبائٹی تھی دالوں کا عالمی دن منایا جا رہا تھا شفات اور مردیہا نے اپنے پروگرام مجھے انبائٹ کیا تھا اگر فیس بک پہ میرے پیجز کو لائک کیا ہوا ہے یا آپ انسٹرگرام پہ ڈوکر آئیش آباس نیوٹریشنس مجھے فالو کرتے ہیں تو وہ ویڈیو لنک آپ میں نے شیئر کیا بہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے جو یوٹیوب کے میرے سبسکرائبرز ہیں وہاں پہ تو وہ نہیں ہم وہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں لیکن میرے پیجز پہ وہ لنک میں شیئر کری ہوتی تو آپ دیکھیں دالوں کا عالمی دن ہم نے منایا تھا اور مجھے تکی خوشی ہوتی ہے کہ یہ دن بھی منایا جا رہا ہے دالوں کو امیت دی جا رہی ہے دال کو مفنی مل رہی ہوتی تو دالوں کے اتنے فائدہ ہیں اور دوسری بات یہ کہ ریسرچز نے بقاعدہ یہ پروف کیا ہے کہ وہ ڈائیٹ جن کے اندر دالیں شامل ہیں وہ پیشنس اتنے زبردست طریقے سے جو ہے وہ ویٹ لوس کرتے ہیں سیکنڈی دال کا سوپ میرے افکرس ہم لوگوں کا جو شیڈیول ہوتا ہے لائف کو اتنا بزی ہوتا ہے افکرس جب بچے بہت چھوٹے تھے ہم لوگ اپنا لائف میں اتنا زیادہ بزی نہیں ہوتے تھے تو میں خود ہی کوکنگ کر رہی ہوتی تھی اس وقت آپ کی انرجی لیولز بھی بہت اوچ پر ہوتے ہیں اب ظاہر ہے لائف اور ٹائم اتنا نہیں موقع دے رہا ہوتا تو میری کوک میرے لئے دال کا سوپ ضرور بنا کے رکھتی ہیں اس کے بعد وہ ہے کہ کبھی میں اس سے کہہ دیتی ہوں کہ اما آپ مجھے کبھی اس کے اندر کیابج ایڈ کر دیا کریں کبھی پالک ایڈ کر دیا کریں تو جتنا فائبر آپ کے دال کے سوپ کے اندر ایڈ آن ہو جاتا ہے تو آپ کی کانسٹیپیشن بہت اچھی دور ہو جاتی ہے دوسرا بہت دیر تک آپ کو بھوک نہیں لگتی تو اور آپ کو چاہیے کیا ہے کہ جتنا آپ کو بھوک نہیں لگے گی جتنی زیادہ دیر تک بٹھ کے اگر آپ مجھے بہت اچھے طریقے سے میری تو دو سو سے بھی زائد ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو میں نے ایک ویڈیو میں اپنے بنایا وہ بھی بتایا وہ بھی ہے بلکہ اگر 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 بہت اچھے طریقے سے وہ سوپ پیتے وے بتایا کہ اس اتنا اچھا ویڈ لوس ہو جاتا ہے کہ آپ لنچ میں اگر فورا فول بول سوپ لے لیں تو دوسری بات جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کو ابڈومنل کرام یا گیسز کی اشیو ہے اور وہ وہ ریلی وانٹ تو یوز ریڈ لوبیا یا کیڈمی بینز تو وہ یہ کام کریں کہ رات کو اس کو سوک کر سکتے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا پریٹین ہے جو وہ ڈائیجیشن کی پرابلم ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے سوک ہو جائے گا نیکس دی وہ پریٹین پرابلی اور اس کے بعد کو کک کریں دال کو بہت زیادہ دیر تک باہر نہیں رکھنا ہوتا اگر آپ کو یہ پرابلم ہے اور اس کو نہیں استعمال کر سکتے تو آپ پھر اس کو فریز کر لیں دوسری بات یہ ہے کانسر بلد بیماریوں کو بہت اچھے طریقے سے سالف کرتی سلوشن اور ویٹ لوس کے بارے میں بتا چکی ہوں اس کے سوپ سپنا ہیں اس میں بیجٹیبلز ایڈ آن کریں اور مگنیشم فائیبر اور پیجاشم اور یہ تمام تر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری بائیٹیمنز اس کے اندر موجود ہے اور یہ بہت میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ککنگ ٹائم وہ بہت پر ہونا چاہیے سپیشلی کڈی بینز کے بارے میں بہت بتا دیا کہ تمام تر کریں اور بار بار آپ گوشت اور مچھلیاں اور چکن ہر وقت اپنے بٹروں کو بھی نہ دیں اور جو بھی جیسے میرا ڈان نیوز پر 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 بچوں کے ڈیفرن ڈائیٹ بتا رہی تھی ان کے لنچ موکس میں نے بنا کے دکھائیں وہ بھی میں لنک شیئر کیا اپنے فیس بک کے پیج پر اور یہ پر گرم 9 فیبرری 2021 اگر آپ میرے پیج پر دیکھیں ورنہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی ڈان نیوز کے اوپر 9 فیبرری 2021 اور آج کا اے آر وائ نیوز کا ہوگا 10 فیبرری 2021 کا دونوں لنکس آپ شیئر کر کے یوٹیوب کے اوپر دالوں کا عالمی دن کا اور بچوں کا لنچ بوکس کا تو دونوں میں میں یہ بات بتائی اور ان کی چیزوں کے اندر آپ دالوں کو اور سبزیوں کو ایڈ آن کر دیں تاکہ آپ کو سکون رہے کہ آپ نے بچے کو تمام تر غزائیت سے بھرپور چیزیں دے دی ہیں جو آپ چاہتے ان کو کھلا دیں اور جو ان کے اندر فائبر موجود ہوتا دالوں کے اندر پلس کے اندر وہ ڈائجیشن کے پروسیس کو اتنا سلو ڈاؤن کر دیتا ہے کہ بہت دیر تک آپ فل فیل کرتے ہیں اور یہ اتنی زبردست بات ہو جاتی ہے کہ آپ دیر تک اپنے پیٹ کو بھرابا محسوس کر سکیں گے آپ کے برین کو یہ سگنل جاتے رہیں کہ اور مسٹیک جو ہمارے ہوتی وہ یہ ہوتی ہے دال ٹاول ہم نے کھانے دیکھیں ہم پانچ پورشنز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے رکمینڈ ڈائیٹری آلاؤنز جو ہے وہ پانچ کا ہے اگر ہم نے چار ٹیبل سپون دال کے لے لیے تو صرف ایک پورشن برتا ہے ہم تین اور لے سکتے ہیں پورے دن کے اندر چار ٹیبل سپون ہم نے لے لیے دال کے اور مکمل ایک فضا لے لیکن ہم مسٹیک کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کمبینیشن بنا بنا کے لینا شروع کرتے ہیں اگر ہم نے دال کا پورا بھر بھر لے لیا اس کے ساتھ حلقی بھلگی سالیڈ بھی استعمال کر لی چلیں بہت ہوگی ہم نے پھل بھی لے لیا جو مسٹیک ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے دال کو پورا چاول کے ساتھ لینا ہے اس وجہ سے ہم اپنا ویٹ لوس نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ سے یہ ہم آتے ہیں اور ڈاکٹر آئشہ ہم نے آپ کا ڈائیٹ پلان بھی فالو کیا تھا اور میں آپ کی پیشنٹ بھی ہوں اور ساری چیزیں ہیں سب کچھ ہے اور میں نے بزن نہیں کم کر پائی تو آپ نہیں کم کر پاتے بزن دال جو ہے وہ کمپلیٹ میل ہے دال اکمپلیٹ فوڈ لیکن ڈال کو آپ ایسا ڈال کی طرح لیں اس کو پورا پروپرلی کک کر اس میں مسالہ جا ڈائٹ کریں اس میں پیاز ڈالیں ٹیماٹر ڈالیں جس طرح میں بناتی ہوں اس میں خوب چاٹ مسالے ہری مرچ دھنیا پدینہ اور تاکہ مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ میں کوئی مریض ہوں اور میں کسی بیماری کا کوئی لاش کرا رہی ہی ہمارے کوئی جیل کے قیدی ہیں اور ان کو ڈال بلکل ہی پتلی کر دی جاتی ایسی کوئی فیلنگ نہ ہو ڈال is complete میل آپ دوپہر کے لنچ میں یا رات میں پتلا کر پورے مسالے ایڈ کنٹرول کر لیجئے اس وقت نہ ایڈ کر لیکن اگر وزن جا رہے ہیں لیکن اگر آپ ویڈ گین کی طرف جا رہے ہیں یا ویٹ اپنا بڑھانا چاہتی ہیں تو دیسی گھی بھی آٹ کر سکتے رائز بھی لیکن اگر بھائی ویٹ لوس تو پھر ٹراول سے بچیں اور دالوں کا استعمال ضرور کیا جائے دی آر فل اف پیٹین زبردست فوڈ ہے اور اس طریقے سے آپ دالوں سے بہت اچھا ویٹ لوس کر سکتے ہیں اور ضرور کی جئے اور یہ آج کی ہماری ٹپ تھی کہ کس طرح سے دالوں سے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اس کو ضرور فالو کی جئے اور ملاقات ہوگی ایک ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی